ڈرون کے میدان پہ بارش کا ہوا قبضہ تو دوسرے میدان کو فتر کرنے کے لیے بھارت کی خوخار پلنگلیون کا ہوا اعلان دوستو سوت افریقے کی خلاب دوسری ٹی ٹوانٹی مقابلے میں بھارت کی خوخار اور دمدار پلینگلیور کیسی ہوگی یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں اور بھارت کے سلاوی ولیواج کون ہوں گے بھارت کے گینواج اور بھارت کے سپن گینواج کون ہوں گے اور بھارت کے بکٹ کیپر ولیواج کون ہوں گے اور کس کپتان کے ساتھ میدان پر ٹیم انڈیا اترے گی یہ سب ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اور یہ مقابلہ کب اور کہاں ہوگا یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو بھارت اور سوت افریقہ کے بیچ تین میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سریچ کا پہلا مقابلہ ڈرون کے احتیاسک میدان کنگز میڈ میں کھیل جانا تھا پہلا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ بارش کے بھیڑ چڑ گیا لگتار بارش کے اسے میچ کا ٹاوس بھی نہیں ہو سکا بھارت اور سوت افریقہ کے بیچ پہلے کی ٹوئنٹی میچ رد ہو گیا ڈرون کے کنگز میڈ میں کھیلے جانے والا یہ بینہ ٹوست کی ہی رد ہو گیا دراصل امپائرس اور میچ سے جڑے ادھیکاریوں نے لمبے وقت تک بارش رکھنے کا انتظار کیا لیکن قریب ڈھائی گھنٹے کے انتظار کے بعد اوفیشل نے میچ کو رد کرنے کا فیصلہ لیا آپ کو بتا دے کہ بھارتی سمیلوسار یہ میچ سام شارے سات بجے شروع ہونے تھا وہی ٹوست کا سکت سات بجے اچھالا جانا تھا لیکن میدان پہ کھیلاریوں کا قبضہ نہیں بلکہ بارش کا قبضہ تھا تمام درشک بس بارش کو ہی دیکھتے رہے گے اور پہلا مقابلہ انہیں دیکھنے کو نہیں ملا اب دوستو بھارت اور سوت افریقہ کا دوسرا مقابلہ بارے دسمبر کو کھیل جائے گا دوستو یہ مہا مقابلہ جیکیو بیرہ میں کھیل جائے گا یہ مقابلہ بھی بھارتی سمیلوسار سام سارے سات بجے سے شروع ہوگا دوست کا سکت سات بجے اچھالا جائے گا دوستو اس مقابلے میں ٹیم انڈیا نئے کپتان اور نئے کھلاڑوں کے ساتھ نادان فتح کرنے کے ارادے سے ہوترے گی سوت افریقہ کے خلاف دوسری ٹیوٹورٹی مقابلے میں بھارت کی دمدار اور خوخار پلے گلیون کچھ اس پارکار سے ہو سکتی ہے ٹیم کی کماند سمالیں گے سوریا کمری ادم اس ٹیم کا کپتان ہوں گے شان کشن وہی بات کریں دوستو سلامی بلیواج کی تو سلامی بلیواج کی روپ میں ہوں گا شمنگل اور اششوی جیسوال آپ کو بنا دے کہ شمنگل دائے ہاتھ کے بلیواج ہے وہی اششوی جیسوال بائے ہاتھ کے بلیواج ہے آپ کو بنا دے کہ ایساسی میں جیسوال نے اسٹرولیا کے خلاف لا جواب بلیواجی کی تھی اور شاندار طوفانی انداز میں ہر مقابلے میں بلیواجی کی تھی دوستو بات کریں دائے ہاتھ کے سلامی بللواج شمنگل کی تو شمنگل کا بلہ بھی ونڈے والکپ دو ہزار تیس میں جم کر بولا تھا انہیں ٹی ٹوئنٹی سریج کے لیے آرام بیا گیا تھا اب سوٹ افریقہ دوروں میں انہیں شکوڑ کا حصہ بنایا گیا ہے دوستو نمبر تین پہ بللواجی کریں گے بائے ہاتھ کے بللواج اشان کشن اشان کشن دوستو ٹی ٹوئنٹی سریج میں پہلے تینوں مقابلے میں لا جواب اور طوفانی بللواجی کی تھی پہلے مقابلے میں اٹھاون تو دوسرے میں باون تیسرے مقابلے میں اشان کشن خاتلہ تک بھی نہیں کھول پا سوٹ افریقہ کی خلاف اشان کشن کے بللے سے لا جواب اور طوفانی شتک دیکھنے کو مل سکتا ہے وہ دوستو نمبر چھار پہ بللواجی کریں گے ٹی ٹوئنٹی کے ہر پر مولا کھلا رہی سرے سیئر دوستو اشان کشن کی جگہ چوتھی اور پانچ میں ٹوئنٹی مقابلے میں سرے سیئر کو اسکارڈ میں شامل کیا گیا تھا ویسے سیئر نے اسٹولیہ گیندواجوں کے پرکھت چھوڑا کے رکھ دیا تو لا جواب پچاسا جڑا تھا وہ دوستو بات کریں تو نمبر پانچ پر بللواجی کریں گے اس ٹیم کے کپتان سوریا کماریادب مشٹر سریشکتی دگری دوستو تی ٹوئنٹی کے باس تھا مشٹر سریشکتی دگری نے پہلے تی ٹوئنٹی مقابلے میں لا جواب توفانی پاری کھیلی تھی اور اسی رنوں کی اپیوں کی پاری کھیل کر اپنے ٹیم کو بجیرات پر سوار کیا تھا آپ کو بلا دیں کہ سوریا کماریادب کو ہاردک پانڈے کے جگہ اس ٹیم کا کپتان بنا گیا ہے اور ہاردک پانڈے چھوٹل ہے جس کے بس وہ ٹیم سے باہر ہے سوریا کماریادب اپنے کپتانی کے ساتھ ساتھ اپنے بللے واجی سے بھی توفان مچا رہے ہیں امید کی جاری ہے کہ دوسرے ٹوئنٹی مقابلے میں ان کا بلہ خوب چلے گا اور کافی رن دیکھنے کو ملے گا دوستو نمبر چھوٹل ہے بللے واجی کریں گے اس ٹیم کے نئے فینیشر رنگو سنگ دوستو رنگو سنگ نے اسٹولے کے خلاف ٹوئنٹی سریج میں گیندواجوں کے پرخشی اڑا کر رکھ دیتے ہیں دوستو دوستو اسپین گیندواجی کے بات کریں تو اسپین گیندواجی کی کمانز سمالیں گے کلدی پیادب اور رویندر جڑے جا دوستو کلدی پیادب بھی شاندار گیندواجی کی تھی اور کلدی بیاجب کو ٹی ٹوئنٹی سریج کے لیے اشولے کے خلاف آرام دیا گیا تھا اب ساؤت افریقہ کے خلاف انہیں اسکارڈ میں شامل کیا گیا ہے دوستو بات کرے تیز گینوازی کی تو تیز گینوازی کی کمان سمالے گی آویش شاند محمد سراج اور عرشدیف سنگھ دوستو ساؤت افریقہ خلاف توسرے ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں بھارت کی یہ ہے دمدار اور خخار پلین گلیون دوستو یہ کتنی مجبوط ہے کمیٹ میں ہمیں بتانا نہیں بھولیے گا دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری پیاری بھارت کی گٹیم دوسرا مقابلہ جیت کر جیت کا شاندر ترنگا رہ رہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں